اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو میری یوٹیپ چینل افضال پیجین چینل امید ہے تمام دوست خیر خیر سے ہوں گے تو دوستو ایک جو ہے نا میں بریڈر جوڑا لگانے لگا ہوں تو میں نے سوچا چلیں دوستوں کے ساتھ جو نا اس کو شیئر کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو ایک جو ہوتا ہے بچے اڑانے والا جوڑا لگانا تو وہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ نار اڑا ہوا لگا لیں مادی اڑیو لگا دیں بچے اڑ جاتے ہیں تو لیکن ایک جوڑا ہوتا ہے جو آپ نے بریڈر جوڑا جو لگانا ہوتا نا اس کو آپ نے اس میں انیس بیس نہیں چلتا ٹھیک ہے تو اس میں پورا نار ہونا چاہیے اور پوری جو ہے نا وہ مادی ہونی چاہیے پھر ہی جو ہے نا وہ بچے آگے روکنے والے نکلتے ہیں ادروائز جو ہے نا وہ ایک ہاتھ اڑ جاتا لیکن آگے جب بچوں کو کراس کرتے ہیں نا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہے جوڑے کے بچے بڑے شاندار اٹھتے ہیں لیکن جیسے ہی ان کو آگے جو ہے نا وہ کراس کرتے ہیں تو وہ بچے جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں آگے نہیں وہ آگے ان کی نسل نہیں چلتی ٹھیک ہے تو یہ ایک بریڈر مادی ہے جی ٹھیک ہے پٹھی گھر کی اور یہ پٹھا ہے جی تو اس کا جوڑا لگانے لگا تھا تو سوچا چلیں دوستوں کے ساتھ جو نا اس کی انفرمیشن شیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ ویڈیو بڑی انفرمیٹیو ہے ویڈیو انڈ تک دیکھئے گا تو آپ دوستوں کو جو نا وہ بریڈر جوڑا جو آپ نسل بنانے والا جوڑا لگاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بڑی اس سے معلومات ہوگی ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو مادی کا شوق کرواتا ہوں پھر آپ کو جو ہے اوپر ٹھیک ہے تو لے دوستوں جی یہ مادی ہے جی تو سب سے پہلے آپ اس کی جو ہے وہ آنک کا شوق کریں اب اس کی آنک دیکھیں ٹھیک ہے آنک جو ہے نا اس میں آپ چمک دیکھیں ماشاءاللہ کتنی شاندار ہے ٹھیک ہے تو یہ جی اس کی مکمل آنک ہے اب اس کی آنک جو ہے نا تھوڑی سی دارک ہے تو اس کی آنک نرکی جو ہے نا وہ تھوڑی سی جو ہے وہ روشن آنک ہے یہ اس کی دوسری طرف سے آنک ہے ماشاءاللہ آنک دیکھیں کتنی شاندار ہے چمک دیکھیں ماشاءاللہ بڑے کڑوے کبوتر ہیں اور انتہائی جو ہے نا وہ شاندار کبوتر ہیں دیکھیں دوستو آپ آج کل جو بزار میں کبوتر آویلیبل ہے نا وہ صرف خوبصورتی ہے ان میں کوالٹی نہیں ہے کیونکہ کافی سارے دوست جو ہے نا وہ مجھے وارس ایپ پہ وہ بھیجتے ہیں تصویریں تو انہوں نے خریدے ہوتے ہیں کہیں سے یا کہیں سے وہ لے کر آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ جو ہے کیسا جوڑا ہے تو اس میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ نار کونسا ہے مادی کونسا ہے کونسی ہے بلکل جو نا ان کی کھڑت بڑت بلکل ایک طرح سے ہوتی ہے حالانکہ جو بچے اڑانے والا اریجنل جوڑا ہوگا نا جو کوالٹی والا اس کی جو نا وہ اور ہوگی اس کا خد و خال اور ہوگا اور جو ایک فینسی ہے ٹھیک ہے ایک ڈیکوریشن ہے تو ان کا جو نا اڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دوستو اب آپ کو اس کے پارکندے کا شوق کروا دیتے ہیں یہ اس کا پارکندہ ہے ماشاءاللہ دیکھیں تو یہ بھی سارپار ہو رہی ہے یہ اڑتی رہی ہے میرے پاس پتھی تو یہ اس کی جہاں اب دیکھیں بریڈر جوڑا لگانے میں یہ بڑا ضروری ہے اب اس کی بغل کا پہلا پار دیکھیں اور یہ پار دیکھیں کندے کا پہلا پار یہ بڑا ہے ٹھیک ہے اور اس کی آپ شیپ بھی دیکھ لیں کیسے جو ہے نا وہ آگے سے اس کا کٹ کیسے ٹھیک ہے سیم اسی طرح پروں کی شیپ چلتے ہیں یہ آخری پار دیکھ لیں ماشاءاللہ بلکل سٹیٹ کندہ ہے تو جو آپ نے بریڈر جوڑا لگانا آنا اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سٹیٹ کندہ اب دیکھیں اس کا جو پار ہے نا یہ یہ بلکل فلیکسیبال ہے ملائم کو بھوتتر ہے بلکل ملائم ٹھیک ہے تو یہ ملائم ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے مادی جتنی ملائم ہوگی نر جتنا جو ہے نا وہ مضبوط ہوگا جوڑا اتنا ہی آپ کا کامیاب ہوگا یہ اس کا دوسری طرف سے پار کندہ ہے یہاں سے ابھی جو پار لہا رہا یہ دیکھیں یہ بغل سے پہلا پار دیکھ لیں یہ کندہ اینڈ والا ہے آپ دیکھ لیں پار بلکل سٹیٹ کندہ ہے بلکل زبردست ٹھیک ہے یہ اس کی ٹیل ہے جی بلکل دیکھ لیں ایک پتہ تو اب آپ کو جو ہے وہ اس کے پنجے کا شوق کروا لیتا ہوں یہ اس کے پنجے ہیں جی ماشاءاللہ پنجے دیکھ لیں جی آؤٹ کلاس پنجے ہیں زبردست پنجے ہیں ٹھیک ہے تو بریق لمبے پنجے اور ماشاءاللہ ہڈی جوڑ دیکھ لیں یہ اس کی ہڈی ہے ہڈی اس کی جو ہے نا وہ چار انگلی ہے اور جوڑ ہڈی کے ساتھ ملا ہوا ہے ٹھیک ہے بلکل جو ہے وہ تنگ جوڑ ہے تو ایک دوست نے جی سوال کیا تھا کہ کبوتر کی برداشت جو ہے نا وہ کہاں پہ ہے تو دیکھیں کبوتر کی جو برداشت نا وہ اس کی ہڈی میں ہے ہڈی جتنی گلائی میں ہوگی کبوتر اتنی برداشت ہوگی ایسے جس کبوتر کی ہڈی جو نا وہ نیچے جاتی ہوئی بلکل جوڑوں کے اندر چلی جائے ٹھیک ہے ایسے جو نا بلکل کشتی نمہ ہڈی ہو بلکل جوڑوں کے اندر جا رہی ہو تو ایسے کبوتر ہوتے ہیں نا انتہائی ان میں برداشت ہوتی اور ہڈی لمبی ہو جتنی کبوتر کی ہڈی لمبی ہوگی کبوتر میں اتنی برداشت ہوگی اور ہڈی جو نا وہ مٹائی میں تھوڑی سی میں پسند کرتا ہوں باقی جو نا وہ تیز ہڈی بھی اٹھتی ہے لیکن جس کی ہڈی تھوڑی سی یہاں سے نا یہاں سے چوبنی نہیں چاہیے ہڈی جتنی جو نا وہ موٹی ہوگی ہڈی ایک ہوتی ہے پاٹی ہڈی وہ بیکار ہے ایک ہوتی ہے تھوڑی سی جیسے نا تھک ہڈی ہوتی ہے تھوڑی سی ایسے ہاتھ پھیریں گے تو آپ کو تھک سی محسوس ہوگی تو وہ ہڈی جو نا اس میں بڑی برداشت ہوتی ہے باقی آپ پریل دیکھ لیں پوری مادی ہے جی ٹھیک ہے تو یہ اس کی اورا لک ہے جی تو اب میں آپ کو جو ہے اس کے ساتھ جو نر لگایا اس کا شوق کرواتا ہوں ماشاءاللہ بڑا انٹیک نارے ٹھیک ہے تو لے دوستو جی یہ نارے جی اس کے ساتھ میں نے لگایا ہے تو اب آپ کو اس کی آنکھ کا شوق کرواتے ہیں تو بڑی زبردست آنکھ ہے بلکل جو ہے وہ وائٹ پلکیں ہیں اس کی اور اس میں جو ہے آپ آنکھ میں تیزی دیکھیں کیسے اوپر نیچے آگے پیچھے آنکھ کو عرکت دے رہا ہے تو یہ کبوتر انتہائی اکل مند ہوتے ہیں جن کبوتروں کی آنکھ کی نا مومنٹ یہ ہوگی اب یہ دیکھ لیں اس کی آنکھ جو ہے نا وہ کیسے آگے پیچھے اوپر نیچے ہو رہی ہے تو آنکھ میں چمک ہونا یہ بڑی زبردست چیز ہے تو یہ اس کی دوسری طرف سے آنکھ ہے ماشاءاللہ روشن آنکھ ہے اور کشادہ آنکھ کوشش کریں لگائیں جوڑا لگانے میں تو اب آپ کو جو ہے اس کے پار کندے کا شوق کرواتا ہوں اب اس کا پار آپ نے دیکھنا ہے اب اس کا یہ پار بڑھا ہے تو ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ یہ دراز کندے کی لمبائی کچھ دوست چیک کرتے ہیں صرف یہ تین چار پار جس کے لمبے اور باہر نکل جائیں تو وہ کندہ بڑا ہے تو وہ کندہ بڑا نہیں ہوتا کندے کی یہ اصل لیندھ ہوتی ہے وہ یہ پار ہوتے ہیں یہ اب اس کے پار آپ دیکھ لیں اور یہ پار جتنا بڑا ہوگا کندہ اتنا ہی مکمل ہوگا اگر یہ پار یہاں پر فس گیا تو کندے کی ایٹو میٹک آپ دیکھ لیں جس کبوتر کا پار یہاں پر برابر ہو جائے گا اس کے کندے کی جو لیندھ ہے وہ کم ہو جائے گی اب اس کی آپ لیندھ دیکھ لیں ایک دم سے جو نا اوپر اٹھتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے پورا آپ دیکھ لیں کندہ کھولا ہے اور اس کے پروں کا آپ جو ہے وہ سٹائل دیکھ لیں پروں کے نیچے پار نمبر ون اور شاندار تیلی ہے شام تک اٹھنے والا کندہ ہے جی اس کا اور بڑا زبردست اس کا کلر پر نا آپ جائیں اس کی میں نے یہ نسل کو نا میں نے بڑا جو نا اس کو پرکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑے ماشاءاللہ بڑے وفادار کبوتر ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ایک پٹی پکڑ لینے ہیں وہیں پہ جو ہے نا انہوں نے شام کر دینے ہیں ٹھیک ہے چاہے گرمی ہو جو مرضی جیسا مرضی موسم ہو تو یہ پیچھے نہیں اٹھتے یہ اپنا جو آپ ہے نا وہ دکھاتے ہیں تو یہ اس کی جو ہے وہ دوسری طرف سے جی پار ہے دوسری طرف سے بھی پار دیکھ لیں یہ بغل سے پہلا پار دیکھ لیں بڑا ہے تو بریٹر کا جوڑا جب آپ نے لگانا نا اس کا بغل کا پہلا پار بڑا ہوگا مادی کا بھی نر کا بھی ٹھیک ہے اس کا بھی سٹیٹ کندہ ہے اس کا بھی سٹیٹ کندہ ہے ٹھیک ہے باقی دیکھ لیں پلہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنا شاندار پار ہے اور بڑا زبردست یہ آخری والے پار آپ دیکھ لیں آگے سے جو ہے وہ مڑے ہوئے ہیں سٹیٹ ہو کے ٹھیک ہے تو باقی تیل اس کی دیکھ لیں یہ تیل ہے اس کی تیل اس کی لمبی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے جی یہ اڑتے بالکل جو ہے وہ بند ٹیل ہے ٹھیک ہے اس کی بند ٹیل ہوتی جب یہ اڑتے ہیں تو یہ دو پار دیکھ لیں بیچ میں سے بڑے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نیچے سے پریس کی دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنی شاندار ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہاں تک آئی ہوئی ہے ٹیل کی تو یہ اس کے پنجے ہیں جی باقی پنجے دیکھ لیں پنجے بھی بڑے زبردست ہیں جی تو یہ جیسے ہی جو ہے نا تھوڑا سا عمر میں جائیں گے نا تو ان کے پنجے ایٹومیٹرک جو ہے وہ گہرے ہوتے جائیں گے باقی پنجوں میں یہ کٹ ہونے ضروری ہیں ٹھیک ہے تو ایک ہوتا ہے بلکل جو ہے وہ براؤن سے پنجے وہ بیکار ہیں تو یہ گلابی پنجے ان کے پنجے زیرہ گہرے نہیں ہوتے گلابی سے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وقت کے ساتھ تو باقی اس کی ہڈی ہڈی کا آپ کو شوق کرواتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کی ہڈی دیکھ لیں نمبر وان ہڈی ہے اور بریڈر ہڈی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو ہے آپ کو اس کی لمبائی چیک کرواتا ہوں یہ ایک دو تین چار اور یہ آگے پانچ انگلی تو جس کبوتر کی ہڈی جتنی لمبی ہوگی اس میں اتنی زیادہ برداشت ہوگی تو یہاں سے جو ہے وہ مٹائی میں ہے تھک ہڈی ہے یہ نیچے جاتی ہے یہاں سے مضبوط ہے تو کبوتر جتنا تھکا ہوا ہوگا مادی جتنی ملہم ہوگی جوڑا آپ کا اتنا ہی کامیاب ہوگا تو یہ اس کے جو ہے وہ جوڑ ہیں اور جوڑ جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں اور آگے جو ہے نا جوڑ کے ایسے محسوس ہو رہا ہے یا ایسے موتی نماؤں تو چوبنے والے جوڑ نہیں ہیں چوبنے والے جو بلکل سوئیاں سی ہوتی ہیں جوڑوں میں تو وہ جوڑ بلکل بیکار ہے وہ جوڑ گرمی میں ناکام ہو جاتا ہے تو یہ اس کا جو ہے ہڈی جوڑ میں گیپ اندھائی کام ہے ایک انگلی مادی کا بھی نرکہ بھی ہے تو باکہ اس کا ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں ہڈی کتنی شاندار ہے یہ دیکھیں بلکل جو ہے وہ گلائی میں اور بڑی شاندار ہڈی اس طرح کے کبوتر جو ہوتے ہیں وہ جلدی خرچ نہیں ہوتے اور اچھا ٹائم کرتے ہیں تو جتنا کندہ لمبا ہو جتنا جو ہے وہ بغل بڑی ہو بغل باقی بغل دیکھ لیں ماشاءاللہ تو بغل بھی اس کی جو ہے وہ پوری ہے جتنی شاندار بغل ہوگی پار ہوگا تو اتنا ہی جو ہے نا وہ کبوتر شاندار ہوگا تو بریڈر جوڑا جو ہے وہ لگانے میں یہی ہے کہ نار اور مادی ہنڈر پرسنٹ ہونے چاہیے جتنا جو ہے وہ آپ کہلیں کہ اگر پروازی آپ نے جوڑا لگانا آپ ایک اچھا ہے ایک تھوڑا سا ہلکا لگا دیں انیس بیس لگا دیں تو کام چل جاتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ ایک میں نقص ہے تو وہ مادی دور کرے گی مادی کا نقص جو ہے وہ نار دور کرے گا تو اس طرح سے جو ہے وہ بریڈر جوڑا نہیں لگتا تو بریڈر جوڑا ہمیشہ آپ نے وہی لگانا ہے جو سو پرسنٹ ہو کبوتر اور مادی جو ہے وہ بھی سو پرسنٹ ہو اب اس کی آپ جو ہے وہ لینس چیک کریں کبوتر لمبا ہے کبوتری تھوڑی سی جو ہے نا وہ چھوٹی ہے کبوتر جو ہے وہ کھڑی ریپ کا ہے مادی بیٹھی بھی ریپ کی ہے تو بچے انشاءاللہ ان کے جو ہے نا وہ کاتنے والے ہوں گے ٹھیک ہے تو باقی ماشاءاللہ اس کی جو ہے وہ خوبصورتی چیک کر لیں تو نار پورا نار لگنا چاہیے مادی جو ہے نا وہ مادی لگنی چاہیے تو آج کل جو ہے نا جو فینسی کبوتر ہیں ان کا صرف نا ان کا اڑان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لوگ درہ در اس کو جو ہے وہ خرید کے لارے ہیں لیکن جو ہے نا وہ ان کا result جو ہے وہ بلکل زیرو پرسنٹی ہے تو آپ نے جب بھی کبوتر کہیں سے آپ نے لے کر آئیں پرچیز کریں یا خریدیں تو خوبصورتی پر فوکس کرنے کی بھی جائے نا آپ پوائنٹ دے کے کبوتر جو ہے وہ سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے تو بڑا شاندار اس کا یہ ہڈی نیچے سے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی شاندار ہے تو کبوتر جو اچھا کبوتر ہوتا نا وہ ہاتھ میں آتا ہے تو اس کی جو نا وہ فیلنگی بندے کو بتا دیتی ہے کہ یہ کبوتر جو ہے وہ نمبر ون ہے یا یہ کس طرح کا کبوتر ہے ٹھیک ہے تو باقی امید ہے جی دوستوں کے ویڈیو پسند آگی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جی تو انشاءاللہ جی کسی نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے فی امان اللہ